فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے انہوں کو امام آزم کہتے ہیں اور یہ صحابہ کے شاگرد ہیں فقہ حنفی جو ہے انہوں نے بدون کی اور فقہ حنفی کے ذریعے سے آج پوری دنیا کے اندر جائے بہت بڑا طبقہ جائے اس پر جائے دین پر عمل کر رہا ہے یہ وجہ کہ فقہ حنفی کے پیروکار سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر ہے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے علم و معرفت اتا کر رکھا تھا اور غلوم و معارف و قرآن و حدیث و استعباد مسائل کا کر کے جو امت کے اندر آسانیہ پیدا کرتے تھے وہاں عام زندگی کے جو مشاغل اور عام زندگی کے جو جو مسروفیات شبوردہ اس حوالے سے بھی آپ کے پاس بڑے اچھے مشورے ہوتے تھے آپ اپنی ذہانت سے عام لوگوں کے مسائل بھی حل کر دیا کرتے تھے جن کا بظاہر دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں عام گھرے لو معاملات معاشرتی چیزیں ہیں جہاں جہاں ایک شاہ صاحب کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے نومان بن ثابت میں اپنے گھر میں کچھ قیمتی چیزیں جو ہے اپنے گھر میں مختلی جگہ پر رکھ کے بھول گیا ہوں زیادہ پہلے زمانے بھی ہوتا تھا کہ پہلے آج کے زمانے کے تھے بینک تو تھے نہیں کہ انسان اپنے ہیرے جوراں سونا چاندی جو ہے وہ بینکوں میں جمع کرا دے وہ تو لوگ کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں ہی گھروں کے اندر یا بیک یارڈ میں فرنٹ یارڈ میں گھڑا کھوڑ کے اس پر اپنا خزانے شپا دیا زیور چھپا دیا اپنے اشریفیوں کی تھیلی چھپا دی زمین کے اندر ہی گاڑ دیتے تھے کہنے کہ میں نے کوئی قیمتی جو ہے اپنی چیزیں جو ہیں اور زیورات وغیرہ وہ گھر میں پتہ نہیں کس کونے خدرے کے اندر جو ہے گھڑا کھوڑ کے چھپا دیا اور وہ جگہ بھول گیا ہوں جگہ مجھے یاد نہیں آ رہی اور مجھے اس کی ضرورت ہے اس پر امام عاظم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی یہ کوئی شریح مسئلہ تو ہے نہیں اب مجھے کیا پتہ تم نے گھر میں کہاں چھپا رکھی ہے اور تم بھول گئے ہو تو تم بھول گئے تو میں کیسے مطلع سکتا ہوں کہتا نہیں حضرت آپ بتا دیجئے پھر آپ کو مشہ دی اور رونے لگ گیا اب وہ زیر وقتہ رونے لگ گیا تو حضرت کو اس پر ترس آیا حضرت فرمایا کہ اچھا چلو کرتے ہیں کچھ تدبیر دو چار شاگردوں کو ساتھ لیا کہ چلو بیار اس کے گھر چلتے ہیں اب اس کے گھر جب پہنچ گئے تو شاگردوں سے کہا کہ میں دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی جیز ہو اور تم اس گھر میں کسی بھی جگہ گھڑا کھوڑ کے چھپانا چاہو تو کس جگہ کو تم سب سے محف خوز ترین سمجھ کے وہاں چھپاؤ گے وہ جگہ جو ہے مجھے پوائنٹ اٹ کرو اب وہ تینوں چاروں شاگرد جو ہے نکلے اور انہیں دیکھا کسی نے کہا جی میں چھپاتا تو یہاں چھپاتا دوسرے نے کہا جی میں چھپاتا تو وہاں چھپاتا تیس نے تینوں چاروں نے اپنی جگہ بتا دی حضرت فرمایا کہ بس یہی جو جگہ ہیں ظاہر ہے کہ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ خود پوائنٹ اٹ کر رہا ہے کہ یہ جگہ اس قابل ہے کہ یہاں خزانہ چھپایا جا سکتا ہے فر نہ کہ ان جگہوں کو باری باری کھولو یا تو وہ ہے کہ جب ان جگہوں کو کھودا گیا ان میں سے ایک جگہ میں سے اس کا خزانہ نکل آیا اور اس کی عقیمتی ضرورت اس کو مل گئی اور بڑا شکر گزار ہوا اور حضرت کو گلے لگا لیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھئے امام عظم ابو حریف رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک عام زندگی کی روٹین کا ایک واقعہ ہے کہ جس کا شریح مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ کی ذہانت آپ کے مفید مشرع امت کو کیسی راحت پہنچا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس انداز سے شگردوں کو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اگر قیمتی چیز ہو تو جہاں چھپاؤگے تو انہوں جب بتایا تو پتہ جا رہا ہے کہ وہیں پہ اس کا خزانہ نکلا ویسی تو اللہ تعالیٰ نے امام عظم ابو حریف رحمت اللہ علیہ کو اتنا اونچا مقامتہ نہیں کر دیا کہ امام عظم امام عظم کا مقامتہ کیا اور ان کی فقہ حنفی کو ایسا شرف قبول بخشا کہ آج قیامت تک جو ہے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے ایسے شریح مسائل جو آج کی جدید دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں لیکن امام عظم ابو حریف رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر فقہ کی پوری ایک جماعت جو بنا رکھی پورا ایک بینچ بنا رکھا تھا ان کے ذریعے سے ایسے اصول و قواعد مرتب کر کے چلے گئے ہیں کہ ان قواعد اور اصول کی روشن میں آج ہر مسئلے کا حل جو ہے شریعت کے پاس موجود ہے کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کا حل موجود نہیں حالانکہ انسانیت چاند پر چلی کہ زمین میں اتر گئی ہے کیسی کیسی جدید ترین جو اجازات ہو گئی ہیں لیکن شریعت کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہر سوال کا جواب موجود کیوں کہ امام عظم ابو حریف رحمت اللہ علیہ جیسے فقہ اسلام نے ایسے قواعد قائم کر دی ہیں فقہ کے کہ آج ہر مسئلے کا حل پیش کیا جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان پر یکر و رحمت ناظر فرمائے آمین یا رب العالمین